میرا نام ڈاکٹر محمد زرین ہے اور یہاں پہ میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں سرجی کے ڈپارمنٹ از اپروفیسر کام کرتا ہوں پچھلے پندرہ بیس سال سے اور میرا جو سپیشل انٹرسٹ ہے جو سرجیکل ڈپارمنٹ ہے وہ بریارٹک یا مطابق علاج کی سرجی کا ہے بنیادی طور پہ ہم کرتے کیا ہیں کہ جس کو بریارٹک سرجی کہتے ہیں یا اس کو مطابق سرجی بھی کہتے ہیں اس میں ہم میدہ کا سائز کم کرتے ہیں بیسکلی میدہ کا آپریشن ہے اس میں کوئی چربی نہیں ہٹاتے ہیں یا کچھ اور باری کنٹورنگ نہیں کرتے ہم میدہ کا سائز کم کر لیتے ہیں اور صرف سائز کم کرنے کی بات نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہرمونل چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان میں جو چربی کی کونٹیٹی ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے اور وزن لوس کر جاتا ہے بنیادی طور پہ حکومتیں جب ہسپتال بناتی ہیں تو وہ عوام کے فائدے کے لئے ہوتی ہیں اور اس میں سب قسم کی سہولیات ہونی چاہیے تو چونکہ بریادک یا میٹابولک سرجی پاکستان میں بھی ایک نیا فیڈ ہے اور خاص طور پہ یہ آپریشن زیادہ تر پرائیوٹ ہسپتالوں میں کیا جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے یا جتنے بھی ہسپتالوں کے کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے ہم نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ عام عوام کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے ہیں جو اتنے زیادہ خرچیں نہیں پرداش کر سکتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے ہسپتال میں یہ سہولت دی جائے تو پچھلے سات آٹھ سال سے ہم انشاءاللہ ہم نے شروع کیا یہاں پہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ زیادہ آپریشن ہم کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے سارے آپریشن کامیاب کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کے ریزرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہیں اور یہ سارے کے سارے مریض سہتیاب ہو کے چلے گئے ہیں اور چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے یا ایسا طریقہ علاج ہے جس میں مریض اور ڈاکٹر کا کنٹیکٹ ہر وقت ہوتا رہتا ہے فالو اپ میں آتے رہتے ہیں تو یہ سارے مریض ہمارے اس میں ہیں فالو اپس میں ہیں ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں فالو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں زیادہ بہت زیادہ مریض اور ان کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لئے ہم نے اپریشن کی ہیں مطلب ہے کہ صرف یعنی کی وزن کم کرنا ہوتا ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں بلڈ پرشر کو کنٹرول کرنا شگر کنٹرول کرنا جوڑوں کا مسئلہ حل کرنا سانس کی تکلیف کو کم کرنا جو دل کی مسئلہ ہیں انتے ہیں تو جتنے بھی انٹرنیشنل نتائج ہیں وہ ہم اچھیو کر چکے ہیں اور ہمارے مریض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں موٹاپا ایک بیماری ہے بلکہ سارے بیماریوں کی بچڑ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ہمارے ملک کے لیول پہ بھی ایک مانا ہوا طریقہ علاج ہے موٹا لوگوں کے لئے اور جو عویز لوگ ہوتے ہیں چونکہ ہر ایک مریض اس کے لئے کے انڈیٹ نہیں ہوتا ہے اس کا اپنے کریٹیریا ہوتا ہے جب مریض کریٹیریا پورا اترتے ہیں تو میرا خال میں اپریشن کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہاں علاج ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ملکہ یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو دوائیوں سے جو انجیکشن سے کسی اور طریقے سے جو ہے نا ان کا وزن کم نہیں کیا جا ستا ہے ظاہر بات ہے اپریشن آخری حربہ ہوتا ہے تو میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھئی یہ طریقہ علاج ہے اور یہ صرف یہ نہیں کہ بننے کو سمارٹ بنانے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں جو جڑی ہوتی ہیں یا آئندہ زندگی میں آنے والی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے جو ہے نا اس کے ساتھ فیزیکل مسئلے ریلیٹڈ ہیں منٹل مسئلے ہوتے ہیں جو بہت سارے جو میٹابالک مسئلے ہوتے ہیں تو سب کے حال کا ایک ہی طریقہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ جس طرح آپ کوشن کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ہر ایک اپریشن کے کچھ کمپلکیشنز کچھ اچھے جو برے نتبوں بھی ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک اپریشن ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے موٹے جو ہے نا کمپلکیشنز یا چھوٹے موٹے اس کے سارے ریفیکس لگے ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی حل ہے ہمارے پاس تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اکمانہ ہوا اور ایک اچھا طریقہ علاج ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں لوگ جو ہے نا سب چیزوں کے پیسے لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ہسپنیل کی ساری فیسیلٹیز ہم یوز کرتے ہیں ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہسپنیل کی طرف سے نہیں ملتی ہیں جو ڈسپوزیبل آئیٹمز ہیں وہ مزید اپنا افورڈ کرتے ہیں تو اس پہ ایک خرچہ تو ضرور آتا ہے اور آپ کے وساطت سے اور میڈے کے تاثرات میں گورنمنٹ کے آفیشلز کو ایک ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اس کو ایک بیماری سمجھا جائے اور اس کے حل کے لئے جس طرح گورنمنٹ باقی بیماریوں کے لئے جو انہیں فرنڈز دیتی ہیں تو اس کے لئے خصوصی جو ہے نا اس پہ توجہ دینی چاہیے اور جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں ڈسپوزیبل آئیٹمز ہیں وہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے تو میرے خیال میں مریضوں کا بہت بڑا بھلا ہوگا سیحت کارڈ میں بہت اور قسم پیچیدہ قسم کے آپریشنز اور پیچیدہ قسم کی چیزیں شامل ہیں چونکہ سیحت کارڈ کے اس میں انہوں نے کلیر کٹ کٹیگوری کے لئے لکھا ہے کہ کاسمیٹک سرجی شامل نہیں ہے لیکن میں آپ کے اسے سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کاسمیٹک سرجی بالکل نہیں ہے کاسمیٹک سرجی میں بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں یہ ٹوٹیلیسکو میٹابالک سرجی کہتے ہیں تو اس کو ایک بیماری لیے جائے اور کاسمیٹک سرجی سے نکال دیا جائے اور سیحت کارڈ جو حکومت کا ایک سکیم ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے تو بہت سارے مریضوں کا مبھلا ہوگا